موسیقی اور آج یہ جس مقام پہ پہنچے ہیں نہ صرف یہ انڈیے کے ایک مضبوط استعم ہے بلکہ اپنی پارٹی راستر لوگ سمتہ پارٹی کے راستر ادھاکش بھی ہم ان سے جیون کی اور راستریتی کی سبھی پہلگوں کے بارے میں ان سے باتشید کریں گے کسوہ جی نوزکار اور سواجت ہے آپ کا ہمارے اس پروگرام میں کسوہ جی سب سے پہلا کوششن اس پروگرام کے لئے آپ کا ہے جس طریقے سے بہار میں آپ کا کرد لوگ آپ کو بہار میں پہچانتے تھے لیکن راستری اصطر پر آپ کی پہچان جو ہے انڈیے میں شامل ہونے کے بعد بنی ہے اور اس انڈیے میں شامل ہونے کے بعد آپ کو جو منترالہ ملا جو منتری بنے اس سے بھی آپ کی ایک الگ چھوی بنی ہے اور ایک کام کرنے والے نیتہ کے روپ میں آپ کی پہچان دھیرے دھیرے جو ہے اس موڈی کیابنٹ میں ہونے لگی ہے ہم اپنے درسکوں کو بتانا چاہیں گے کہ آپ کے آپ کے راجنیتک جیون کی شروعات کیسے ہوئی اور آج آپ جس مقام پہ ہیں اس پہ کیسے آپ پہنچے اور کن کن بادھاؤں کو آپ کو سامنا کرنا پڑا دیکھیں میرے راجنیتک جیون کی شروعات جنہ کرپوری تھاکور کے ساندھے سے ہوئی میرے پیتا جی سادھان کسان تھے لیکن ساماجک تھے ساماجی کاریوں میں روچی تھی گاؤں کے اسطر پہ یا علاقہ کے اسطر پہ کچھ جو سوشل ایکٹیویٹی اس سمیں ہوا کرتی تھی اس میں ان کی کافی روچی رہتی تھی تب میں اسکول کا بھی دارت ہی ہوا کرتا تھا جنہ کرپوری تھاکور ہمارے یہاں آتے جاتے رہتے تھے ان کا جو کاری جشتر تھا ان کا جن سمشتی پور جلا اور بغل میں ویسالی جلا کا میں رہنے والا ہوں تو میرے پیتا جی سے نجدیکی تھی ان کی آتے جاتے رہتے تھے تو ان کو بہت نجدیک سے دیکھنے کا مجھ کو موقع ملا ایک راج نیتہ کے روپ میں بعد میں لیکن ایک ابھیوابک کے روپ میں کیونکہ میرے پیتا جی کے ساتھ ہے تھے تو سوابک روپ سے اسی روپ میں میں ان کو بھی دیکھتا تھا تو ان کے سمپرک میں جو کچھ بھی میں نے سروعاتی در بہت زیادہ موقع نہیں ملا لیکن کچھ برسوں تک تو وہاں سے مجھ کو لگا کہ سماجی کاریوں میں ضرور روچی لینے کا کام کرنا چاہیے کیونکہ سماج میں باقی کام تو لوگ کرتے ہیں سماج میں جو دبے کچھ لے سوسیت پریت لوگ ہیں جن کے لیے خاص کر جنہ کارپوری تھاکور کرتے تھے ان کے لیے مجھ کو لگا کہ ہم کو بھی کرنا چاہیے بچاردھارا کے اصطر پہ کہیں تو آپ کو کارپوری جی سے کافی پرابیت ہوا اور تب سے راجمیت میں میری روچی ہو گئی اور دھیرے دھیرے روچی کالانتر میں بڑھتے گئی اور پھر جب میں کولیج سے وہاں آیا کارپوری تھاکور جی کے جیون کا انتیم کچھ ورس تھا اس سمیں پھر پولٹیکلی میری سکریتہ ہوئی اور انہوں نے اپنا ساندھ مجھ کو دیا اور پھر آگے ہم بڑھتے گئے سمجھو ایسا ہوا کہ جنرہ کارپوری تھاکور نہیں اپنے جیون کال میں میری جو راجمیت کی سکریتہ تھی اس کو دیکھ کر کام کرنے کا ایک اوسر انہوں نے دیا اس سمیں یوت کی کمیٹی اس سمیں کی جو ان کی پارٹی تھی اس کمیٹی میں مجھ کو پردیس کا پہلے تو جلہ میں آئے لیکن بعد میں انہوں نے مجھ کو پردیس کا ویہار کا جنرل سیکریٹری بنایا اور اسی سمیں نتیز کمار جی اس کمیٹی کے ادھیکش ہوئے یوت کے تو پھر ان سے نجدکی ہو گئی پھر بعد میں جو راجمیتی گھٹنا کرم ہوا جو سب لوگوں کو معلوم ہے لاغوی عادب جی سے پھر اللہ پھر سمتہ پارٹی کا جنرل ہوا جورج فنانڈی صاحب سب لوگ یہ کہیں دھارہ کے لوگ تھے سمجھوادی دھارہ کے لوگ تھے تو پھر راجمیت میں ہماری سکریتہ ایک جو پہچان گاز نتی میں کہتے ہیں کہ اوپیندر کسوہا جی کی ایک پہچان تھی نتیز کے ساتھ آپ کو لوگ جوڑ کے دیکھتے تھے اور نتیز کے ساتھ سرواتی دور میں آپ کی پہچان سبتہ پارٹی اور نتیز کے ساتھ نہیں اور بعد میں نتیز کے آلوچک کے روپ میں بھی آپ کی پہچان ہونے لگی کہ نتیز کی آلوچنا اگر کوئی نتیز کی پارٹی میں رہ کے کرتا ہے تو وہ اوپیندر کسوہا ہے دیکھیں نتیز کمار جی کے ساتھ کوئی ایک سال دو سال نہیں کافی لمبا سمیں ہم نے بیتایا اور سبحابی کرو سے اتنا لمبا سمیں تک کوئی پندرہ سال تک کسی نتا کے ساتھ بالکل کام کیا ہو تو پہچان ان کے ساتھ مل کر بنتی ہے جو میری بنی لیکن نتیز کمار جی کے ساتھ سیر لیکن اس سے بڑی پہچان یہ بنی کہ آپ نتیز کی ہمیں سالوچنا کرتے تھے اور صحیح راہ پہ چلنے کی دشاہ ہم ان کے ساتھ بھی ہوتے تھے تو سچ کو بتانا ان کو عورت کرانا بلکل اس طرح سے ہم کو لگتا تھا کہ جانکاری دینی چاہیے کیونکہ میں دیکھتا تھا ان دنوں کہ جو لوگ ساتھ ہوتے تھے لوگ صحیح بات نہیں کرتے تھے ایک تو شروع سے ہی نتیز کمار جی کی تھوڑی عادت بھی رہی ہے کہ صحیح بات جو ان کے من کی انکل نہ ہو تو سننا پسند نہیں کرتے تھے تو دوسرے لوگ کو لگتا تھا کہ ہم بولیں گے اور نتیز کمار جی کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی تو ان کی نرازگی کاری سیدھار ہونا پہ لگے گا لیکن ہم کو لگتا تھا کہ نہیں پاٹی ہوتنے یہ ہے تو بڑا آشان ہم کو لگتا تھا کہ نہیں جو کچھ بھی ہو لیکن اپنی بات کرنی چاہیے کیونکہ جو پورا ہم لوگوں کا سنگٹھن تھا نتیز کمار اس کے لیڈر تھے اور لیڈر اگر ٹھیک نیچے کی بات ٹھیک سے نہیں جان پائے تو پورے سنگٹھن کا نقصان ہوتا ہے تو اس لئے ہم اپنی بات کرتے تھے اور پھر اسی کے قرآن آدمی لوگ میری پرسنسا بھی کرتے تھے لیکن ان کے سمکس لوگ بولتے نہیں تھے لیکن لیکن کیا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سچ بولنے کی ایک جو سزا ہے وہ بھی آپ کو ملی تھی نشطرح سے بعد میں دیکھیں نتیز کمار جی کے ساتھ جب اس طرح کی استثیتی بنی سچ بولنے کے قرآن ان کو گسہ ہونا اور پھر گھر آبائی کی استثیتی تک پارٹی پہنچ گئی ان دنوں جو کچھ بھی میں بولتا تھا بات میں چل کر ہم نے دیکھا کہ پارٹی سے جتنے لوگ الگ ہوئے سب لوگوں نے ٹھیک اُن ہی باتوں کو دورانے کا کام کیا جو بات ہم اُت سمیں بول لائے تھے نتیز کمار کے من میں ابھی بھی آپ کے پرتی پریم اگڑا نہیں ہے ان کو لگتا ہے کہ کسوہد ہی ہمارے سچے مطر سے ڈون چلے گئے ہیں لیکن آج نہ کل بھے کسوہد ہی ضرور پڑے گی تو پھر گھر آنے ساتھ راجمی تو اپنے حساب سے ہوتی ہے اور بکتیگت سمبند الگ ہوا کرتا ہے تو بکتیگت سمبند کے حساب سے آج بھی اُن کے پرتی میرے من میں سمبان ہے کیونکہ نتیز یہ بھی جس راہ پہ چلنے اپنے پرانے دوستوں کو کھو جہ رہے ہیں لالو یا رب سے پھر سے جلبہیاں کر رہے ہیں وہاں تو افسروا دیتا ہے وہاں تو پورے طور پر افسروا دیتا ہے کوئی نیجی سمبند کے قارن نکٹتا کے قارن اُن کی دوستی ہوئی ہے ایسا نہیں اگر گلی تو سواکت کی سواکت کے قارن ہوا ہے ایک سال سے آپ اس منترالے میں ہیں قریب اور بیہار میں جو خاص طرح چونکہ بیہار سے آتے ہیں لیبل پہ اگر بات کریں تو جو ٹیچر بہالی ہوئی ہے جو بدیارتی جو پرڈکٹ آپ کا آ رہا ہے اس ٹیچر کے ذریعے وہ جو اپنے سکشاہ کا استر وہ دنوں دن اور خراب کرتا جا رہا ہے اور وہ ایک طرح سے کہیں جو ناسور کی طرح ہے کہ ایک وار آپ نے پرڈکٹ خراب دے دیا آپ نے ٹیچر خراب دے دیا تو وہ لگاتار پرڈکٹ خراب آتا ہی رہے گا تو اس کے لیے کیا آپ نے اپنے منترالے کی طرف سب چکی منتری بھی ہے جمعیداری بھی آپ کے کچھ کام بھی ہے لیکن منترالے کی اور سے تو کافی گائیڈ لائنس ادفائیجری جارے ہوئے ہیں آہ کوائلیٹی اچھا ہو سب سے پہلے ٹیچر کا کوائلیٹی اچھا ہو تب ہی ایجوکیسن کا کوائلیٹی اچھا ہو پائے گا تو ٹرینڈ ٹیچر ہوں انٹرینڈ لوگ بحال نہ ہو سی بی ایسی سے افلیشن کا جو گائیڈ لائن ہے اس میں اس واسٹ روپ سے ہے کہ پرائیوٹ اسکول بھی ہو سرکاری اسکول ہو ہر جگہ کوائلیفائیڈ ٹیچر ہوں جو نرداریت کوائلیفیکیسن ہے اس کے بینا کوئی ٹیچر نہ ہو اور پھر بیکنسیز نہ رہے ابھی تو بہت سارے انیورسٹی ہے یا نیچے کا بھی اسکول ہے گورنمنٹ اسکول اسٹیٹ خاص کر کے بیہار کا کافی جگہ کھالی ہے تو جو رکوریٹمنٹ بھی رہے جگہ کھالی نہ رہے سبجکٹ بائیڈ ٹیچر رہے کوائلیفائیڈ ٹیچر رہے اس بات کیلئے کوسس ہماری یہ تو کائٹریہ پہلے سے بنا ہوا ہے جو کوائلیفائیڈ ٹیچر ہوں گے ان کے لئے جو آپ نے بھی چینج نہیں کیا ہوگا جو گائیڈ لائنس ہوں جو گائیڈ لائنس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے ایک چیز اور ہے جو سکول اور کالیزوں کی خاصی کمی دیکھی آ رہی ہے بیہار میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب سمیہ آ گیا ہے کہ جس طرح سے اترہ کرن چھتیس گرڈ مہدو پردیس میں پرائیویٹ پلیئرز آ رہے ہیں کالیزز بنا رہے ہیں نویڈا کی ہی بات کریں آپ جو جتنا بھی کاس پرائیویٹ پلیئرز کا کافی بڑا یوگدار ہے تو بیہار میں اس طرح کی کا انویسٹمنٹ ہو ایڈوکیشن کے چھتر میں کیا اس طرح بیہار میں نشطرپ سے اس طرح کی انویسٹمنٹ کی جرورت ہے اچھا اسکول ہونے چاہئے کیونکہ بیہار کی دیرتھی جو تھوڑا سکشن ہیں آج وہاں سے چھوڑ کر دلی میں دوسرے پردیس میں آ کر اسکول کالیز کھوج رہے ہیں تو ان کو اگر وہی سبیدھا ملے گی تو بیہار کا آرثیق لاب بھی ہوگا وہاں کا پیسہ یہاں کھرچ ہوتا ہے اس سے بھی بیہار بچے گا اور ساتھ سبیدھا بھی لوگوں کو مل جائے گی تو یہ بھی آوستق ہے لیکن اس سے زیادہ آوستق ہے کہ جو گورنمنٹ کا اسکول ہے گورنمنٹ کا کالیج اس کو زیادہ ٹھیک کرنا پڑے گا کیونکہ پرائیویٹ اسکول اگر ہو بھی جائے تو سب لوگ سکشن نہیں ہوتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکول میں ہمپٹنا میں یا بیہار میں مجفہ پور کہیں کھول دے بہت اچھا اسکول کو پرائیویٹ بیرتی جا کر کھول دے تو وہاں جو گاؤں کے لوگ ہیں کسان ہیں مجدور ہیں ان کے بچے کہاں اس میں پر پائیں گے ان کے بچے تو نہیں پر پائیں گے ان کے بچے پر ہیں اس کے لیے ان کو دلی نہ آنا پڑے تو اس کے لیے جیروری ہے کہ پرائیویٹ لوگ جا کر وہاں کھولیں یہ ابھی عوصہ کر لیکن سرکاری اسکولوں کو سرکاری کولیجوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا ایک جو فارمولا ہے کہ پی 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 موڈ پہ اسکول بھی کھولے جائیں ہاں یہ ایک یوجنا بھی اس طرح کی ہمارے ہم پہلے سے لیکن یوجنا بھی ریویو کی جا رہی ہے تاکہ صدور گاؤں کے علاقے میں کیونکہ ابھی جو پرائیویٹ پلیئر جو سکول کھول رہے ہیں وہ جلہ اور رازدانی کے سطر پہ ہی کھول رہے ہیں بلوک لیول پہ پی 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 موڈل پہ سکول کھولے جائیں اور آپ کو کیا لگتا ہے جو دکتیں آتی ہیں وہ چونکہ چونکہ سچہ سمورتی سوچی میں راجی کو زیادہ دکھا رہے ہیں آپ اپنی بات وہاں امپلیمنٹ کرتے ہیں جن راجیوں میں آپ کی پارٹی کی سرکار نہیں یعنی انڈیا کی سرکار نہیں وہاں پر یوجناہوں کو امپلیمنٹ کرنے میں دکت آتی ہے ہم نشطی طرف سے اس میں کٹھنائی آتی ہے لیکن چاہے کسی کی سرکار ہوئے اسٹیٹس میں اسٹیٹ کی سرکار کا اگر ٹھیک سے سہیوب نہ ملے تو کیندر کی یوجناہوں کا کارجانبین مسکل ہے اور جو کچھ بھی اب سمورتی سوچی میں جو کسن ہے باقی کا بھی اسٹیٹ کا کوپریشن تو ہر استطیق میں چاہیے آج ہم کو چھوٹا سا کیندری بی ڈالے بھی کھولنا ہوگا بیہار میں تو بیہار کی سرکار سے ہم جمین چاہیں جمین راجی کی سرکار دے گی تب ہی ہم کھول پائیں تو ان کے سہیوب کے لینا تو نئی سمجھ ہمارے پردھان منتری جی نے بھی کئی بار کہا ہے کہ بیقاس کے معاملہ میں ہم راجنیت کے حساب سے نہیں سوچتے ہیں کہ ہماری سرکار ہے تو اس کو ہم زیادہ دیں اسے سٹیٹ کو وہاں زیادہ کام کریں جہاں ہماری سرکار نہیں ہیں وہاں ہم نہیں کریں ایسا نہیں ہے راجنیت ان چیزوں میں نہیں آنی چاہیے بیقاس کے معاملہ میں کسی پارٹی کی سرکار کہیں بھی ہو ہم ایک طرح سے دیکھتے ہیں ہم کو دیکھنا بھی چاہیے ایک سوال یہاں ہوتا ہے کہ چناؤ اب بالکل دروازے پہ کھڑی ہے وہاں پہ اور جب اب چناؤ میں پرچار کے دوران جب پرچار کریں گے تو جس طرح سے سرکار نے موڈی سرکار نے اور انڈیا نے یہ بنائے کہ ہم نے ایک سال میں جو کام کیا ہے اس کام کو پرچار کریں گے وہاں پہ اس کام کے بوتے جنتہ سے بوٹ مانگے تو آپ کا جو منترالہ ہے آپ ایسے تین چار ایسے کام کو کیا آپ گنا سکتے ہیں جس کے ادھار پہ کہیں کہ ہم جنتہ ان کاموں کو دیکھ کر کے جنتہ ووٹ کریں انڈیا کو دیکھیں کام دو طرح کا ہے ایک کام ہے جو پڑی دیش گھر کے لیے کچھ کام ایسا ہے جو اسٹیٹ کے لیے اب اسٹیٹ کے لیے بیہار میں پرستاؤ پرانا تھا لیکن implement نہیں ہوا تھا دو سنٹر انڈورسٹی ایک بودھ گیا میں اور متیہار ہماری سرکار نے کھولنے کا کام کیا پرستاؤ پرانا تھا لیکن پرستاؤ ہی تھا اب ہی جا کے ایک بودھ گیا میں اور متیہار ہماری سرکار نے کھولنے کا کام کیا ہم لیکن پرستاؤ ہی تھا اب ہی جا کے implement ہم لوگ نے کیا اور پر پروسیس میں ہے دوسرا متیہاری والا لیکن اس میں بھی جمین ہو گیا جو پھر وہ ہی بات آگئے بیہار سرکار والی بات جمین دے گی سرکار پھر اس کے لئے بھی ہائی کٹ ہنائی لیکن اس میں سرکار کا ڈیسیجن ہے تو اس کو بھی ہم کر رہے بہا کہ آپ دیکھئے گا اور بہت کچھ پیچھ بیہار کے لئے ہمارے پردھان منتری جی کی اور سے غسنا ہونے والی ہے کچھ دن میں سپیسل پیچھ جائے گا تو اس میں ہمارے ڈیپارٹمنٹ سے ڈیلیٹی بڑھ رہی ہیں کچھ سکس کی اگر بات کریں چھے سال کے بعد بہت سارے لڑکیوں میں سکسٹی پرسنٹ میں اضافہ ہوئے اور لڑکوں میں اگر آورال بات کریں تو اس میں بھی 45% اضافہ ہوا ہے تو کیا آپ کی سرکار کچھ اس طریقے کا پروگرم لے کر آ رہی ہے کہ ان ڈروپ آؤٹس کو روکا جا سکے یا کم کیا جا سکے دیکھیں ڈروپ آؤٹ روکنے کے لیے پروگرم تو پہلے سے ہے سر 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 پہلے 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 میڈے میل وغیرہ جو کچھ بھی اس ہی کلی لیکن امپلیمنٹیشن پھر اس اس طرح پہ جب بات جاتی ہے تو ہو نہیں پہلے راج بہی سر 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 بہلے پہلے پندرہ سر 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 بہار میں بھی بنائے تو باقی جو اس طرح کی گروڑی ہے ان تمام گروڑی وں کو دور کرنے کا کام ہم یہ مان کے چلیں کہ جہاں کیندر میں ان ڈی کی سر سر راجیو میں بہتر بہتر کرنا چاہے بہتر ہوگا تو اس لئے انڈیا کی سر 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 کرنا چاہے اب نہیں کر رہے جیسے بیہار کے لوگ نہیں کر رہے تو ان کو بھی کر نا چاہے تھا اب نہیں کیا تو انڈیا کی سر کیا بیہار میں ایک مانگ یہ بھی چل رہی کہ سمورتی سوچی سے اٹھا کر کے سنٹرل لسٹ میں ڈال دو اس کو ایڈوکیشن کو تب شاید کچھ استطیق جو ہے سودھار میں آجائے نہیں ایسا اس رائے کا میں نہیں ہوں جو رجوں کا عدیقار ہے اس میں کٹا ہوتی نہیں کی جانی چاہی تو کیا جب سمسیہ آپ کو پتا ہے جو سمسیہ یہ ہے تو سمسیہ چنہید کرنے کی بات آتی ہے جب سمسیہ آپ چنہید کرنی ہے تو سول کرنے کی بات آتی ہے سول کرنے کے لئے آپ نے فارمولے بھی دیا لیکن پھر سمسیہ آتی ہے تو آخر سمسیہ سے نپٹا کیسے جائیں نپٹا جائے گا ہے پولٹیکل ڈیسیجن ہوگا بیہار کے لوگ ابھی چنہوں میں اس کا لحب اٹھائیں گے انڈیا کی سرکار وہاں بھی بنائیں گے مطلب جب تک سرکار اپنی نہیں بنے گی تب تک بیہار کو اسی طرح سے جھلے اب تو کہاں اپنی نہیں ہے مہینہ دو مہینہ کی بات ہے اس نے بیہار کو زیادہ بھی نہیں جلنا ہے لیکن اگر سے ہی لوگ بیہار میں ابھی تک سکتہ میں آئے تو آخر بیہار کا دربھاگی ہے کیا کیا جائے نہیں تو بی جے پی بھی تو تھی سکتہ میں نہیں دیکھیں اب ابھی بی جے پی تھی الگ بات ہے لیکن لیڈرسیپ بی جے پی کے ہاتھ میں نہیں تھا لیڈرسیپ جیس بیکتی کے ہاتھ میں تھا ان کے انساء سرکار چلتی ہے آج ہمارے پردان منتری جی نریند موڈی جی ہیں تو سبحابی گروپ سے جو کوئی بھی head of the institution ہوگا اس کی انساء سرکار چلے گی تو بیہار میں نیتیسکو والی head of the institution نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے head of the institution اگر ٹھک ٹھاک ہوگا تو پورا پریبار ٹھک ہوگا گھر کا بیوابت جو بھی اچھا کام ہوا ہے جو اچھے کام ہوا ہے وہ میری طرف سے جو برے کام کو نیتیسکو والی ہے ایسا بھی نہیں ہے لیکن کچھ کام فرق تو جرور آیا ہے جب تک بیجے پیت تھی ان کے ساتھ اسے میں low and over دیکھ لیے آج ایک کا low and over دیکھ لیے تو کچھ معاملہ میں فرق تو آیا ہے لیکن کچھ معاملہ پہلے بھی ضرور ہوئی جیسے وہاں جو گاؤں گاؤں میں سراب کی دھوکانیں کھل گئی ہیں آج نہیں کھلی ہے پہلے کھلی ہے غلط ہوا ہے اسکول کے دو سم کے دارے میں ویسے بھی بلکل ہم کو بھی اساس کرنے ہم نے کہاں گلتی کی تو ہم کو اساس کرنے چاہیے بی جی پی کے مطروں سے ہمیں سرطان میں تھے سرکار بھی اساس کرنے چاہیے یہ تیم کے خلاف ہے روض کے خلاف ہے جیسکول کے دو سم میٹر کے دارے میں آپ نہیں کھول سکتے تو کیندر یہاں ہستے چھپ کرتی ہے کاروائی تو کر سکتی ہے کیندر اس میں ہستے چھپ سیدھے نہیں کر سکتی ہے راجعہ کا بھی سے ہے اسے میں کندر ہستیب نہیں کر سکتی ہے تو خسوہ جی ابھی تو آپ سے ہم بات کر رہے تھے بلکل آپ کے رازنیتی ایک زیمن کے بارے میں اور کچھ جو منترہ لے کے جو کام تھے اس کے بارے میں لیکن بیہار کی رازنیتی کی بات اگر نہیں کریں آپ سے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بات بھی ادھوری رہے گی اور آپ سے بات کرنے کا کوئی جو مقصد ہے وہ مقصد بھی پورا نہیں ہو پائے گا تو سب سے پہلے دوسرے سیگنٹ کے ہم شروعات کرتے ہیں کہ بیہار میں رازنیتی بلکل دروازے پہ کھڑی ہے اور لانو یادہ اور نتیش کمار جس طریقے سے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر کے کھڑے ہیں انڈیا کے سامنے کتنی بڑی چنوٹی ہے دیکھیں کوئی بہت بڑی چنوٹی ہے ایسا ہم نہیں کہا سکتے یہ بات ٹھیک ہے کہ دونوں الگ الگ ہوتے تو راستہ زیادہ آسان تھا تو اس کے کمپریجن میں تھوڑی آپ کہہ لیجئے کہ ہم لوگوں کے لیے ادھک محنت کی آپ سے اکتا پڑی ہے لیکن ہم لوگ لگے ہیں اور انڈیا پڑی مجبورتی سے محنت کرے گا اور کر بھی رہے ہیں اور محول ہمارے پکش میں ہے کیونکہ ان لوگوں سے بیہار کی جنتہ پورے طور پر نیراس ہو ہی چکی ہے تو ایسی پرستیتی میں ایک نیا بکلپ چاہیے اور بہتر بکلپ ہمارے پردان منتری جی نے دیس کو دکھایا ہے بیہار کے لوگوں کی اپیکشہ بھی ہے ہماری کینسرکار سے بھی اور بیہار کے لوگوں کو معلوم ہے کہ یہاں سے جو اپیکشہ ہے ان کی اس کو بھی پورا کرنے کا کام تب ہی سمب ہوگا جب وہاں بھی اچھی سرکار آئے گی تو اس لئے ہم کو اس روپ میں بہت کٹھنا ہی نہیں اگر بیہار کی رازمیتی کی بات کریں اور نیتی شاہ لالو کا جو ووٹ وینگ ہے جو کاسٹ ایکویسن بیہار میں ہے اور خاص طور پر بیہار کی رازمیتی کاسٹ ایکویسن پر کافی چلتی ہے تو ابھی تک کا جو آکرہ ہے جو اعتماعی سمکرہ ان کے پاس ہو گیا مہادلیت کا ووٹ ان کے پاس ہو گیا او بی سی کا ووٹ ان کے پاس ہو گیا تو آپ کے پاس کیا فرمولہ ہے دیکھیں ہم لوگ اس فرمولہ کے ادھار پر بیہار میں چناؤں کا ایجنڈا نہیں چاہتے ہم چاہتے ڈیولپمنٹ کے ایجنڈا پر بیہار میں الیکسن ہو ان لوگ یہ اور سے کوسیس ہے کہ پھر سے بیہار کو اسی جات پات میں اُلجھا دیں اور اس کے ادھار پر بوٹ لے لیں اگر ان کی ہی باتوں کو تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے تو اس پرستیتی میں وہ بھی سی ان کے ساتھ ہی ہے ایسا کیسے کل سکتے ہیں اور پھر مہا دلت مانجی جی ہم لوگ کے ساتھ ہیں رام دلاز پاسبان جی ساتھ ہیں تو اس لئے اب غلط فرامی کے سکار ہیں لوگ کہ سب او بی سی ان کے ساتھ ہے دلت مہا دلت ان کے ساتھ ہے ایسا نہیں ہے ان کے ساتھ بھی کچھ لوگ ہو سکتے ہیں میں یہی کہا رہا ہے کہ دونوں آدمی وکاس کی بات کر رہا ابھی کر رہے ہیں کہ ہم لوگ کھیندر میں ایک سال میں جو کام ہوا مہدی جی کا دو وکاس کے ایجنڈا ہے اس کو لے کر کے چناہ میں اتریں گے نتیش بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ پانس سال میں جو بیہار کا وکاس اس وکاس کے ایجنڈے پر بات کریں گے لیکن جو اصل بات ہے جو جات پات کی اور جو کاسٹ ایکویشن کی بات ہے اس کو لے کر کے کوئی بات نہیں کرتا اور ابھی جو آپ نے کہا کہ ہمارے پاس بھی کاسٹ کی لیڈر ہیں اور ان کے پاس بھی کاسٹ کی لیڈر ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بیہار ابھی بھی کاسٹ سے باہر میں نکل پایا ہے یا کاسٹ سے باہر نکالے کی کوئی ہمت بھی نہیں کرتا یا ضرورت نہیں سمجھتا نہیں ضرورت تو ہے اور ہمت بھی نہیں کرتا ایسی بات نہیں ہاں ان لوگ کی اور سے جرور اس بات کا پریاس ہے کہ اسی کیادھار پہ بات چلتی رہے تو ان لوگ کی اور سے پریاس ہے نہیں یہ تو آپ کی طرف سے بھی ہے آپ نے بھی کہا جو رامیل آس پاسمان جی ہمارے پاسمان جی ہے ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کی اور سے کہا جا رہا ہے کہ سب ہمارے ساتھ ہے اس لیے ہم کہا رہے ہیں کہ سب آپ کے ساتھ نہیں ہے لیکن ہم ڈیولپمنٹ پر چاہتے ہیں کہ چنہ ہو دیکھیں آج کسی جات کا نوجوان بیہار کا ہو اس کو بھی روزگار چاہیے سب کے لیے اچھی سکشا کی بیوستہ چاہیے اور سب کو معلوم ہے کہ ہم صرف جات جات کی بات کرتے رہیں گے تو یہاں ساری چیزیں نہیں آنے والی بیہار کا نوجوان بھی اب فیس بک سے کھلتا ہے اس کو بھی لگتا ہے کہ ہم بھی گجرات مہاراست ناجہ پرائے لکھائے کے لیے یہی رہیں یہاں بھی ادیو کھلے ہم کو روزگار ملے تو ایسے لوگ اب ان کی باتوں میں نہیں آنے والے ہیں جات پات سے اوپر اٹھ کر لوگ اس وقت مددان کریں گے بلکل آپ نے کہا وکاس کے جنڈے پر بات ہونی چاہیے وکاس کے جنڈے سے چناؤں لڑا جانا چاہیے لیکن جو بیہار کی جو استیتی ہے بیہار کی سکسٹی ایک پرسنٹ جو پاپولیسن ہے وہ گاؤں میں رہتی ہے وہ انٹرنیٹ سے محروم ہے وہ الکٹرسٹی سے محروم ہے ان کے پاس وہ سوڑھائے نہیں ہے کہ وہ فیس بک یا سوشل میڈیا کے جگہے جو دیس کے دوسرے حصوں میں وکاس کے کام ہو رہے ہیں اس کو دیکھ سکے یار اس سے روبرو ہو سکے تو ایسے حالات میں نیتاؤں کی یہ جمہ داری جانا بنتی ہے کہ ان کو ان چیزوں سے جات پات سے الگ کر کے وکاس کے جنڈے پر لے جائے لیکن ابھی تک جو کیمپین ہوا ہے آپ کا بھی کیمپین ہوا ابھی جو پچیس تاریخ موڈی بھی گئے تھے اس کیمپین میں بھی جو آپ کے نیتاؤں بولنے تھے اس میں کہیں بھی ایسا نہیں لگا وہ بھی یہ بھی جو پورا منچ اگر آپ دیکھتے تو منچ دیکھ کر پہ ہی لگ رہا تھا کہ سارے ورب کے نیتاؤں کو ایک جھوٹ کرنے کی کوشش سے اور جنتا کو یہ دکھانے کی کوشش کی جارہے کہ ہمارے پاس ہی وہ چیز ہے جو ان کے پاس ہے نہیں دکھیں کچھ چیز تو ایسی ہے جس کو جنتا کے سمکچے اس روپ میں لانا پڑے گا ٹھیک ہے کہ ہم ایجنڈا کے روپ میں ڈبلپمنٹ کو چاہتے ہیں لیکن ہنڈر پرسنٹ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ آج جات پات بلکل نہیں ہے وہاں نہیں ہونا چاہیے کل ابھی سا ہے اور اس کے لئے کوشش ہو رہی ہے لیکن آج بلکل ختم ہو گیا سماعت ہو گیا ایسا بھی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں تو جب تک پورے طور پر سماعت نہیں ہوتا ہے تب تک تو کچھ چیزوں کو کرنا کسی ایک وقتی کی پراسنگیتہ کی بات نہیں ہے لیکن آج جو بھی سوسل گروپ سوہاں ہے سب کو کہیں نہ کہیں سممان چاہیے سب کو لگے کہ سوسائیٹی ہمارے لئے بھی ہے سوسائیٹی صرف کچھ لوگوں کے لئے نہیں اگر ایسا لگنے لگیا تو پھر انہی لوگوں کو فائدہ ہو جائے تو سوسائیٹی میں ہمارا بھی امپورٹنس ہے یا تو تب ہی دیکھے گا جو سب کو جوڑ کر لے چلنے کی بات ہوگی اور انڈیئٹ وہاں سب کو جوڑ کر لے چلنے کا کام کر رہا ہے اور خاص کر اس بات کے لئے ہمارے پردھان منتری جی کے اوپر زیادہ لوگوں کا محروسہ ہے ملکل یہ پردھان منتری کی بات چلی اسی سے ریلیٹڈ اگلا کوششن ہے جو پکش ویہار میں آپ پہ حملہ کر رہا ہے بار بار ہر ایک کانفرنس میں آپ دیکھیں جب بھی بات آتی ہے متیش بات کرتے ہیں یا لالو بات کرتے ہیں تو ایک چیز کہتے ہیں کہ پہلے چہرہ تو سامنے لاؤ اگلی لڑائی کس سے ہے تو کیا لگتا ہے کہ چہرہ کو سامنے نہیں لا کر کے لڑائی کرنا زیادہ سیف گیم کھیلنا چاہ رہے ہیں یا آپ کے پاس کوئی چہرہ نہیں یا بہت زیادہ چہرہ ہے سب لوگوں کو معلوم ہے ان ڈی اے میں جو بھی گھٹک دل ہیں ان تمام گھٹک دلوں میں بی جے پی سہید باقی ہم لوگوں کی پارٹی ہو ایل جے پی ہو جو بھی سب میں اس طرح کے چہرے ہیں جن کو مکھ منتری کی یوگ کہا جا سکتا ہے اس لئے چہرہ کی کمی نہیں ہے لیکن اس چہرہ میں سے کس کا چہرہ کب ہو کیسے ہو ان ڈی اے فیصلہ لے گا لیکن سب سے بہتر بکلپ چناؤ کی دلستی سے ہمارے پردھان منتری جی نریندر موردی جی کے نطرت میں چناؤ لڑا جانا یہ سب سے بہتر بکلپ ہوگا دو جب چناؤ کی بات آتی تو دو چناؤتیاں سامنے مکھیں ایک تو چہرہ چہرے کی چناؤتی جو جس کا جواب آپ نے دے دیا ہے دوسری چناؤتی یہ آتی ہے کہ سیٹوں کا بٹوارہ کیسے ہوگا سیٹوں کا بٹوارہ ہو جائے گا اس میں بھارتی جنتہ پارٹی بڑی پارٹی ہے سبابی کرپ سے اس کو زیادہ سیٹ ان کے حصے میں جائے گی لیکن بانکہ جس پارٹی کی جو وہاں راجنیتک حیثیت ہے اس کے حساب سے مجھ کو لگتا ہے کہ اس میں کٹھنا ہی نہیں ہے راجنیتک حیثیت کا آخران کیسے ہوگا لوگ صبح میں جو سیٹیں آئیں اس کے ادھار پر نہیں ہیں لوگ صبح کے سمجھ جب ہماری بات ہو رہی تھی بھارتی جنتہ پارٹی کے مطروں سے الائنس کے لئے تو اسی سمجھ یہاں بات ہو گئی تھی جب تین سیٹوں پر ہمارے لئے بات تیک کی جا رہی تھی اسی سمجھ بات ہوئی تھی کہ اس کو بیدھان صبح کے لئے ادھار نہیں بنایا جائے گا بیدھان صبح میں ہم الگ سے بات کریں گے کہ کیسے کیا ہو تو لوگ صبح کا ادھار اس چنان میں نہیں ہوگا کیا ہم ایک شئیز مانکے چلیں کہ ایس جے پی رامیلاز پاسمان جی کی جو پارٹی ہے اور آپ کی جو پارٹی ہے سیٹوں کا بٹوارہ جب ہوگا تو برابر سیٹیں آپ دو نوے کے ملے گی یا اگر اوپر نیچے ہوتا ہے تو آپ لوگ ہو اگامہ بلکل نہیں ہوگا ہم لوگ کوئی پارٹی کے لئے صرف راجنیت کرتے ہیں ایسا نہیں ہے ابھی دیہار کی جنتہ کا انٹریسٹ اس بات میں ہے کہ سرکار انڈیا کی بننی چاہیے ایک چیز ہوتی ہے انڈیا میں جو پارٹیوں کوئی پارٹی کے لئے صرف راجنیت کرتے ہیں ایسا نہیں ہے ابھی دیہار کی جنتہ کا انٹریسٹ اس بات میں ہے کہ سرکار انڈیا کی بننی چاہیے بلکل ایک چیز ہوتی ہے انڈیا میں جو پارٹیوں تو اگر آپ کاؤنٹ کریں تو ایک اوپر نیچے ہوتا ہے دوسرے نام بلا سپاس پانے ہیں تسرے جی تندہ مانجی کا نام آتا ہے چوتھا نام جو ایک آتا ہے پپو یادب کا تو کیا آپ اس کو انڈیا میں ان کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں آپ لو نہیں اوفیسیل ہی تو ابھی کوئی ان کا اناؤنسمنٹ نہیں انڈیا کے لئے بلکل اوفیسیل تو وہ نہیں ہے لیکن کیا آپ پہ لگتا ہے کہ سیٹوں کا انڈیمنٹ ان کے ساتھ بھی ہوگا پہلے تو اوفیسیل کوئی ممبر آف مطلب انڈیا کا کوئی ممبر ہوگا کوئی پارٹی آئے گی اس کے بعد ہی نا پھر سیٹ ایڈیسمنٹ کی بات ان کے ساتھ آپ جو جو الائنس ابھی ہیں انڈیا کے ان کو ان کے آنے سے کوئی دکت تو نہیں نہیں کوئی دکت نہیں ہے الائنس کے لوگ جو بھی ہیں سب کے آنے سے فائدہ ہی ہے انڈیا کو ٹھیک ہے اپنید جی تو آپ سے ہمارے چینل سے بات کرنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنجواد یہ تھے کہ انڈری مانب سنسازن راجمنٹری اپنیدر قصوحازی جس سے ہماری باتچیت ہو رہی تھی بیہار کی راستیتے کے بارے میں اور ان کے راستیت ایک سفر کے بارے میں ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ بیہار میں مکہ منطری کے نام پر فیصلہ چناؤ کے بعد ہوگا اور یدی انڈیا سبتہ میں آتی ہے سرکار میں آتی ہے تو مکہ منطری کون بنے گا اس کا فیصلہ انڈیا ہی کرے گی نمسکار